ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ٹوزن ٹونٹی ون چند دن باقی ہیں سٹار ہونے میں جہاں سب ٹیمز اپنے سکارز اناؤنس کر چکی ہیں وہیں آئی سی سی کی جانب سے یہ لیٹس نیوز آئی کہ اب ہر ٹیم ٹونٹی تری پلیئرز کی بجائے سکسٹین پلیئرز اپنے سکارز کا حساب نہ سکے گی سو بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا کیونکہ پلیئرز اب کم ہوں گے سو پاکستانی ٹیم میں پلیئرز کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ چھ سات پلیئرز باہر بیٹھیں گے جو کہ سکار کا حصہ نہیں بن پائیں گے سو ان کی جگہ کیسے بن سکتی ہے یا کون سے کلاری شامل ہو سکتے ہیں سب سے پہلے نام آتا ہے ہیدر علی کا آپ ہیدر علی کو ٹیلینٹیڈ اور ون او دا بیسٹ ینگ ہارڈیٹر مانتے ہوں گے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مگر ان کی جو سٹیٹس ہیں انٹرنیشنل کرکٹ پہ آپ وہ ڈیزرونگ نہیں یا ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کر سکتے جتنا ان کا ٹیلینٹ ہے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ زیادہ پرفارمس نہیں دی جس کی وجہ سے ان کو ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا آپ ان کی پرفارمس سے کچھ امپریس ہوئے ہوں گے جو انہوں نے دی کشمیر پریمیر لیگ کے اندر مگر وہاں پہ بھی یہ زیادہ مچیورٹی سے نہ کھیل سکے اور جہاں زیادہ مچیور نظر نہ آئے مگر ان کی ایوریچ پرفارمس ری آورال ان کو مچیور ہونے کی ضرورت ہے ورنہ اگر مچیور نہیں ہوں گے تو آپ ان کو فیوچر کے اندر ویسی دیکھیں گے جیسے احمد شہزاد یا عمر اکمل کے ساتھ ہوا آپ بہت زیادہ ٹیلینٹیٹ تھے مگر آپ نے آپ کو زیان کیا انہوں نے اور یہ بھی کچھ ایسی نظر آتے ہیں جیسی ایکٹیوٹیز میں انہوں نے پارسپیٹ کیا پچھلے چند مہینوں کے اندر دیکھیں آپ کو پابلیٹی ملتی یا فیمس ہو جاتے ہیں مگر اس کو منٹین کرنا مشکل ہوتا ہے سو حیدر علی کے لیے چانسز ففٹی ففٹی ہیں حیدر کے بعد اگلے نام اگر ان کی پرفارمس آپ پاکستان دیکھیں ان پریس ضرور ہوں گے کیونکہ ان کے سکس ہیں سب سے زیادہ ہیں ان کا سٹائے گیٹ سب سے زیادہ ہے اول الال ان کی پرفارمس اچھی ہے مگر جب آپ دیکھتے ہیں ان کا انٹرنیشنل لیول کا سٹائٹس دیکھتے ہیں ان کا پورفولیو دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ناکام ہو جاتے ہیں اور کیسے ان کے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر اتنی بری پرفارمنس سامنے آتی ہے سو اگر دیکھا جائے ان کی پرفارمنس کا تو اس چیز پر یہ ڈیزرڈ نہیں کرتے کہ یہ ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کے سولہ رکنی سکار کا حصہ بنے نیکسٹ نام آتا ہے جو کہ ایز ای وکٹ کیپر بیٹس مین ان کو اکھلایا جانا چاہیے کرکٹ شائقین یہی کہتے ہیں کیونکہ ان کی سزا پوری ہو چکی ہے انہیں چند چیزیں پوری کرنی تھی پہلے انہیں ڈیٹھ سال کی تقریباً سزا پوری کرنی چیز سیکنڈلی انہوں نے تقریباً چالیس پن تالیس لاک پی سی بھی کو جمع کرانا تھا جو کہ جرمانا تھا وہ بھی انہوں نے بھائی کی مدد یعنی کمران اکمل کی مدد سے جمع کریا نیکسٹ انہیں لیکچرز اور اپنی غلطی اکسپٹ کرنی تھی جو انہوں نے کی اور لیکچرز بھی دیئے کہ میں غلطی اکسپٹ کر چکا ہوں سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ ایسے نہ کریں اور جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایونٹ پیش ہے آپ پی سی بھی کو بتائیں سو پی سی بھی انہوں نے ان کو کہا کہ عمر نے بہت زیادہ اچھا ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا سو ہم انہیں اجازت دیتے ہیں کہ یہ کلب لیول کرکٹ سٹارٹ کریں اور بہت جلدہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ دومیسٹ ٹیک اور باقی جو لیکس ہیں ان میں بھی کھیلیں گے اور اگلے سال ویسے بھی ان کو کوئیٹا خرید چکی ہے کوئیٹا کے اونر ویسے بھی کہا چکے ہیں ندیم عمر کہ یہ شامل ہوں گے ہماری ٹیم کے اندر سو ان کے چانسز ہیں مگر بہت کم ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے لیے نیکسٹ سرفراز احمد ایسے ویگٹ کیپر بیٹس میں ان میں سے یا آزم خان میں سے ایک جی ہاں دونوں میں سے ایک چلے گا یا سرفراز چلیں گے کیونکہ اب 23 کھلاری شامل نہیں ہوں گے ٹی ٹوئنڈی سکارڈ کے اندر ٹوٹلی 16 کھلاری شامل ہوں گے سو اب سرفراز کی جگہ بنے گی یا آزم کی بنے گی ایک چیز جو کہ سرفراز احمد کے فینس کافی زیادہ غصہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہمیشہ ان کو ٹوئر پہ لے کے جائے جاتا ہے ٹی ٹوئنڈیز کے اندر بھی اور یئیز کے اندر بھی اور ٹیسٹ میچز کے اندر بھی مگر صرف ان کو بینچ پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور کوئی چانس نہیں دیا جاتا اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے یہ واپس آ جاتے ہیں پھر نیکسٹ بیک پیک کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹوئر کرتے ہیں وہاں پہ بینچ پہ بیٹھتے ہیں کھلاڑیوں کو پانی پھلاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں جو کہ ایک سابق کپتان جس نے آپ کو ٹی ٹوئنڈیز کے اندر نمبر ون بنائے ہو جس نے آپ کو کنزیکٹیو مو سیریز ون ٹی ٹوئنڈیز کے اندر یہ ریکارڈ آپ کے نام کیا ہو اس کے علاوہ پہلی دفعہ آپ کو چیمپین ٹرافی کا ونر بنائے ہو اس کے ساتھ زیادی ہے نو ڈاؤٹ ایز ایک کیپٹن سفراز احمد بہترین تھے ان سے بیسٹ کیپٹن نہیں تھا ٹی ٹوئنڈیز کے اندر جیسے یہ سوچتے ہیں جیسے یہ کپتانی کرتے ہیں بیسٹ تھے مگر جب سے ایز ایک وکیٹ کیپر بیٹس میں محمد رزوان ٹاپ آٹ پر فارم کرنا شروع کیا انہوں نے تب سے سفراز احمد کی جگہ پاکزانی ٹیم میں نہیں بنی اور نہ بن سکتی ہے کیونکہ محمد رزوان ایز ایک وکیٹ کیپر کھیل رہے ہیں سو ان کی جگہ بنتی نہیں ہے آپ دیکھیں گے فیوچر کے اندر جب سولہ کھلاڑی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے لیے آناؤنس کرنے ہیں سو آپ سرفراز احمد کو آپ کرکٹ شائقین کے پریشر کی وجہ سے شامل کر لیا جائے گا آزم کو نہیں کیا جائے گا مگر ایک دوہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ بینچ پر نظر آئیں گے پلینگ الیون کے اندر آپ کو سرفراز کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے مگر شامل ہو جائیں گے نیکس چینج شوئے ملک وہ شوئے ملک جو پاکستان کے سابق کپتان رہے ہیں ٹی ٹوئنڈی سپیشلسٹ ہیں ٹی ٹوئنڈی کے ٹاپ رن سکورر ہیں ان کے ریکارڈز پوری دنیا میں ہیں تمام لیگز کھلتے ہیں یہ ہر لیگز کا حصہ ہوتے ہیں پی ایس ایل کے فورت ہائی ایس رن سکورر بھی ہیں کشمیر پریمیر لیگ کے اندر بھی ان کی سکورز آپ دیکھیں یعنی ہر جگہ آپ کو شوئے ملک ٹاپ پر نظر آتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں مگر آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں مصبا اور ان کی کبھی بھی نہیں بنی یعنی آج یہ اگر باہر ہیں ٹیم سے تو صرف ایک وجہ سے باہر ہیں کہ ان کی اور مصبا کی نہیں بنتی انہوں نے مصبا کے بارے میں کہا تھا کہ مصبا کسی کو مصبا کو ہیڈ کوچ اگر ہونا ہے تو کسی کلب لیول کے ہو جائے یا سکول لیول کے ہو جائیں یہ انٹرنیشنل لیول پر کسی ملک کی اس طرح ہیڈ کوچنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ قابل ہیں کیونکہ ایک وجہ بھی ہے انہوں نے 1998 کے اندر ڈیبیو کیا اور پھر اس کے بعد اب تک کھیل رہے ہیں اور مصبا نے ان کے بہت بار ڈیبیو کیا اور وہ اب ریٹائر ہو کے ہیڈ کوچ بن چکے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے فیر نہیں ہیں جو بڑے بڑے کرکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایکسپیرینس جن کے پاس ہوتا ہے ان کو ہیڈ کوچ ہونا چاہیے ان کی اپنی ایک رائے ہے جس کی وجہ سے آج یہ ٹیم سے آؤٹ ہیں ادروائز ہم میڈل اورڑ کے اندر دیکھیں تو ان سے بہترین آپ کو ہارڈ اٹر آر رونڈر فیلڈر تھری ڈیمینشنل ہیں یعنی بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ تینوں چیزوں میں یہ بیسٹ ہیں اور ان کا کوئی ریپلیسمنٹ ہمارے پاس ایز اینکسٹر ہے نہیں سو ٹی ٹوانی ورلڈ کپ کے اندر آپ کو میڈل اورڑ کے اندر شوئے ملک کھلتے ہوئی دکھائی دیں گے ہاں حفیز بھی کھلیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بالنگ اور انہوں نے بھی اب سینچری سکور کی ہے کشمیر پیامل لیگ کے اندر ریسنلی سو ملک بھی نظر آئیں گے حفیز بھی نظر آئیں گے نیکسٹ وہاب ریاض وہاب ریاض اپنی بالنگ کی وجہ سے باہر نئے ہوئے ٹیم سے صرف ایک وجہ سے ہوئے ہیں انہوں نے جو باتیں کی وقار یونس کے بارے میں اور مصباح کے بارے میں انہوں نے ڈائریکٹ لی کہا کہ ٹیم مینجمنٹ ہماری اس قابل نہیں ہے کہ کھلاریوں کو سپورٹ کرسکے کھلاریوں کو موٹیویٹ کرسکے اگر یہ ٹیم مینجمنٹ کچھ کرسکتی ہے تو وہ صرف ڈی موٹیویٹ کرسکتی ہے اور اسی وجہ سے ان کو باہر کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے وہ باتیں کی جو کہ ٹیم مینجمنٹ یعنی مصباح اور وقار سننا نہیں چاہتے تھے مگر یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے مگر آپ ایک چیز بیچ میں ڈالیں کہ آمیر یا وہاب ان دونوں میں سے ایک ہی موسٹ پروبیلی کھیل سکتا ہے کیونکہ ٹوٹل سولہ کھلاری ہیں اور تیئیس تو ہے نہیں اگر تیئیس کھلاری جو کہ پہلے آئی سی سین اعلان کیا تھا وہ اگر اعلان ٹھیک ہوتا اور اس پہ وہ پورا اترتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا پھر دونوں کھیل سکتے تھے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے اب تو آمیر کھیلیں گے یا وہاب کھیلیں گے ایک ایکسپیرینس بالہ تو چاہیے اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے مگر آمیر کے ساتھ ٹیم میری میٹ زیادہ خفا ہے زیادہ غصہ ہے جتنا وہاب کے تھوڑا کم ہے وہاب کے معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں آمیر کے معاملات ہونا مشکل ہے مگر آمیر کا ساتھ جو ہے وہ پی سی بی کہ سی او جو وسیم خان ہے وہ دے رہے ہیں سو آمیر کے چانسز اس وجہ سے زیادہ ہیں اور ان کا پرڈائس وجہ سے بھاری ہے دونوں میں سے کس کو شامل ہونا چاہیے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو چلے گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا